السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو چھے ایسی جگہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان چھے جگہوں پر ہسنا سکت منع ہے اور آپ کو ساتھ ایسی جگہوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جہاں پر مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اس پیارے سے ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان چھے جگہوں پر کبھی بھی نہ ہسیں کیونکہ ان جگہوں پر ہسنا پچیس گناہوں کے برابر ہے نمبر ایک قبرستان میں دوستو خجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبرستان میں کبھی بھی نہ ہسیں کیونکہ قبرستان میں ہسنے کا بہت بڑا گناہ ہے نمبر تی اجان کے دوران دوستو ہمارے نبی خجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اجان ہو رہی ہو تو باتشیت نہ کریں اور نہ ہی اجان کے دوران ہسی مجا کریں نمبر تین جنازے کے پیچھے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ جنازے میں سریک ہوں اور جنازے کے پیچھے چل رہے ہوں تو کبھی بھی ہنسے نہ اور نہ ہی باتشت کریں نمبر چیار تلاوتِ قرآن میں دوستو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں پر تلاوتِ قرآن ہو رہی ہو تو وہاں پر کبھی بھی نہیں ہسنا چاہیے نمبر پانچ مسجد میں دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کر ہنسے مزاک نہ کریں مسجد میں بیٹھ کر کیول اللہ کی عبادت کریں نمبر چھے علماؤں کی مجلس میں دوستو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی مجلس میں بھی کبھی نہ ہسیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان سات موقع پر پھوراں دعا مانگو کیونکہ اس وقت مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے نمبر ایک جب دھوپ میں باریس ہو رہی ہو نمبر دو جب ازان ہو رہی ہو نمبر تین سفر کے دوران نمبر چیار جمعے کے دن نمبر پانچ رات کو جب آنکھ کھلے تب نمبر چھے مسئبت کے وقت اور نمبر ساتھ فضل کی نماز کے بعد دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عامال رک جاتے ہیں مگر تین چیزوں کا سواب ہمیسا جاری رہتا ہے نمبر ایک صدقہ زاریہ کا نمبر دو اس علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں نمبر تین نیک اولاد کا جو اس کے لئے دعا کرے دوستو اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفق دی آمین سمہ آمین